بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین شکرگندی ایک مشہور جڑ ہے ہندوستان اور پاکستان میں ہر جگہ بکسرت پیدا ہوتی ہے اگرچہ یہ کھانے میں لذیذ ہوتی ہے اور قابل قدر گزائیت رکھتی ہے لیکن قیمت کے اعتبار سے سستی ہوتی ہے اس لئے امید لوگ اس کی طرف بہت کم رغبت کرتے ہیں البتہ غریب لوگ نہائیت شوق اور رغبت سے کھاتے ہیں ہم اپنی آج کس ویڈیو میں شکرگندی کے شفاہ باقش کرش میں بتانے جا رہے ہیں مزید معلومات کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بار وقت پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بظاہر نشاستہ اور شکر کا مجموعہ ہے در حقیقت یہ چیزیں شکرگندی کا جزعہ آزم ہیں لیکن اس میں دوسرے لطیف اجزاء بھی پائے جاتے ہیں چنانچہ اس میں وائٹیمن اے کافی مقدار میں ہوتے ہیں نیز فولاد اور بعض دیگر مادنی اجزاء بھی کیمیاوی تجربہ کرنے پر اس میں ملتے ہیں لہٰذا شکرگندی بدن کو تقزیہ اور تبانائی بخشنے والے اجزائی اجزاء کا مجموعہ ہے فیضائیت کے لحاظ سے آلو پر فوقیت رکھتی ہے شکرگندی کو بھون کر بھی کھاتے ہیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ شکرگندی کو نہایت گرم ریت میں یا گرم راک میں دبا دیتے ہیں جب شکرگندی پک جاتی ہے تو نکال لیتے ہیں چھیل کر کھاتے ہیں اس میں شک نہیں کہ اس طرح بھونی شکرگندی نسبتاً زیادہ لذیذ ہوتی ہے البتہ اُبالنے کے مقابلے میں اس طرح بھوننے میں زیادہ تکلیف کرنا پڑتی ہے جو ہر گرمیں آسانی سے نہیں ہو سکتا شکرگندی کا مفید و مزیدار حلوہ بعض لوگ شکرگندی کا حلوہ بنا کر بھی کھاتے ہیں یہ حلوہ بدن کو تقضیعہ اور تقویت بخشتا ہے شکرگندی کا حلوہ بنانے کا طریقہ شکرگندی کو باریک باریک تراش کر خوش کر لیں اس کے بعد کوٹ چھان کر آٹا بنائیں روزانہ صبح کے وقت ایک چھٹانگ یہ آٹا لے کر ایک چھٹانگ دیسی گی میں بھونیں اور تین چھٹانگ چھنی کا قوام شامل کر کے حلوہ تیار کریں اگر چاہیں تو اس میں مگزے بدان مگزے پستا اور ناریل باریک باریک تراش کر شامل کریں اس کے علاوہ عبالی ہوئی یا بوبل میں بھوئی ہوئی شکرگندی سے بھی حلوہ بنا سکتے ہیں عبالی ہوئی شکرگندی ضرورت کے مطابق لیں اور چھلکے اور ریشوں سے صاف کر کے گی میں بھونیں اس کے بعد چھنی شامل کر کے بدستور حلوہ تیار کریں سردیوں میں کھانے سے درج زیل فوائد حاصل کر سکتے ہیں نمبر ایک دماغ کو طاقت دیتی ہے نمبر دو جسم کو موٹا کرتی ہے نمبر تین قوت باب مضبوط کرتی ہے بشارت یہ کہ چھنی ملا کر کھائی جائے نمبر چار جریان کے لیے بے حد مفید ہے نمبر پانچ اس کا حلوہ بنا کر کھانا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے نمبر چھے کپکپی اور دانت بجنے سے آرام پہنچاتا ہے شکر کندی کے نقصانات نمبر ایک قابض ہے اس لیے کمزور میدے والے عباب اجتناب کریں نمبر دو پیٹ میں بعض دفعہ اپھارہ پیدا کرتی ہے نمبر تین جسم کو موٹا کرتی ہے کرسی پر بیٹھ کر کام کرنے والوں کے لیے مناسب نہیں نمبر چار یہ دیر حضم ہے البتہ اگر چینی یا شہد ملا کر کھائی جائے تو پھر اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے احتیاط ضابط اس کے مریض شکر کندی کا استعمال نہ کریں دل کے مریض بھی اسے استعمال نہ کریں شکر کندی استعمال کرنے کے بعد تھوڑی سونف چبا لینے سے اس کے محضور اثرات دور ہو جاتی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لے گئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو